تین پوتیوں کے ساتھ انصاف مانگنے سپری کورٹ جاؤں گا سینیٹر آزم سواتی کا اعلان عمران خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گرگاہ کے گرفتار کر کے تشدد کرنے والوں کو سزا دی جائے پی ٹی آئی رہنما کی چیف جسٹس سے تشدد کا نوٹس لینے کی اپیل کہا کہ غیر قانونی طور پر گھر سے گرفتار کیا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے سپریم کورٹ کو کسٹوڈی دالت عزمہ سو موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینیٹر پارلیمنٹ کے کپڑے نکال چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ شولے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں نحفظ نہیں کر سکتے آپ کو اس کرسی کے اوپر برجمان ہونے کا کوئی حق نہیں میری وہ دین معصوم ہوتی ہے ہی آپ کے در پہ آئیں گے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ بند کر دیجئے ہر عدلیہ ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے تندر سکران راجل صاحب نے میاں نواشوں سے رابطہ کیا اور ان سے بچا کہ میرے لئے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتہ چلا لہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا پیسٹھ فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کون ہلکا حوالدار کئی ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرام سے کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز ایلیکشن کمیشن کے جانب سے کوئی انسامات اتنے اچھے دلکے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ ایلیکشن کی خبر صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے